کر دیں ان کو بھر دیں ان کو رنگ دیں کہ اپنے مصروف وقت میں سے وہ آج کے دن کی فضیلت کی وجہ سے سارے لوگ کٹھے ہوئے ہیں اللہ کریم ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے اور ہم نے اپنے حبیب نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخبت میں ان کی عشق میں یہ محفل سے جائی ہے ہم عشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اللہ کریم ہم دل سے اس کے مدعی بنے اور جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں میرے مولا ہمارے دلوں پہ بھی وہ عشق اتار دیں اور یہ بات تو پکی ہے اور تیہ ہے کہ جو لوگ مخبت کرتے ہیں رب سے اور اس کے حبیب سے صدیان عویت گئی ہیں اللہ کے مقربین کی قبریں ان کے مدعیین سے بھری پڑی ہیں یہ اس بات کی سند ہے یہ تستیق ہے کہ جو رب سے پیار کرتا ہے جو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی سچا سچا عشق کرتا ہے اللہ کریم انہیں نہ صرف زندگی میں معزز کرتے ہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی ان کی قبروں پہ ان کے مدعیین آتے ہیں کوئی ضرور پڑھ رہا ہوتا ہے کوئی قلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اللہ پاک نے وعدہ کیا نا قرآن میں کہ انعام یافتہ لوگوں کا ذکر پچھلوں میں چھوڑ دیتا ہوں بعد میں آنے والوں میں اللہ پاک کرے کہ ہم سب جو بیٹھے ہیں اور جو بعد میں بھی اس کو سنیں گے اللہ کریم ان سب کو اپنی انعام یافتہ لوگوں میں اپنے ولیوں میں اپنے دوستوں میں اپنے مقربین میں شامل کر دیں قیامت تک کی نسل کو جن و انس کو انشاءاللہ کیونکہ اگر یہ قبولیت اندلہ ہو گئے یہ آج کی سٹنگ اور انشاءاللہ ہو جائے گی کیونکہ ہمارا یقین اعظم ہی اس میں اعظم ہے انشاءاللہ قبولیت تھی تو آپ سب بیٹھے ہیں اور اللہ کے پیاروں سے پیار کرنا بندے کو معتبر کر دیتا ہے اور جتنی زیادہ میند ہوگی جس کام میں جتنا مجاہدہ ہوگا جتنی مشکت ہوگی اور سپیشلی جتنی مصروفیت میں سے آپ وقت نکالیں گے اللہ کریم انشاءاللہ انشاءاللہ اپنی شان کریمی سے ویسے ہی عجر دیں گے آپ کو مشکل لاغ رہا ہوگا کہ ایک ابھی سٹنگ ہے پھر رات نو بجے ہے لیکن یہ تو سوچیں نا کہ بارہ ربیو لول ہے پھر رات ایامی ابھی ایس شروع ہو رہے ہیں ربیو لول کی شان میں ہم جھولیاں بھار رہے ہیں مشکل آئے گی لیکن وہ دعائیوں پر لکھا ہوتا ہے نا حلالیں اچھی طرح سے استبال سے پہلے یہ تھوڑا بہت حلانہ ہے یہ جو ہمیں لگ رہے ہیں کہ ہم ٹائم مینجمنٹ کا مسئلہ آ رہے ہیں تو یہ ہم شیک ویل ہو رہے ہیں انشاءاللہ پورے کا پورا فائدہ ملے گا اللہ کی رحمت سے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مداصرائی کے لیے آج ہی ہم نہیں بیٹھے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ جاری ہے حضرت آدم علیہ السلام کہ دعا جب قبول ہوئی ہے تو وہ بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ساڑھے تین سو سال تک وہ ندامت میں آنسو بہاتے رہے اور سر نہیں اٹھایا اور ساڑھے تین سو سال کے بعد جب اللہ پاک نے وہ دعا عطا کی تو پھر سر اٹھا کے اوپر دیکھا تو عرش پہ کلمہ لکھا ہوا دیکھا اور اللہ پاک سے پھر دعا مانگی کہ اللہ کریم اس کلمے میں جس ہستی کا نام ہے محمد الرسول اللہ اس کے صدقے معاف کر دیں کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی آپ کا نور آپ کا وجود آپ کا خمیر تیار ہو چکا تھا اللہ پاک نے یہ کائنات نبی آخر الزمان کے لئے بنائی ہے یہ ساری محفلے یہ سب یہ جو کچھ آپ کو سجا سجایا کائنات لگ رہا ہے نا یہ سب اس نبی کریم کے صدقے اور ہمیں تو بنے بنائے یہ سارا کچھ ریڈی میڈ مل گیا نا بنے بنائے پدائشی مسلمان ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کو بنایا اور پھر آج اسے سے دعا کی کہ اللہ پاک جی قبول کر لیں ربنا تقبل منا انکان تصمیل علیم تو اللہ پاک نے پوچھا کہ کیا مانگتے ہیں کیا چاہیے ظاہرہ اتنا بڑا ایک عمل کیا ہے تو کیا تھا آمنہ کے لال میری نسل میں آجائیں اللہ پاک نے دعا کرنے والے اور ساتھ آمین کہنے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو محفوظ رکھ لیا اور ان میں سے پھر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تو جو اس کی محبت اور اس کے عشق اس کے وسیلے اس کے واسطے سے دعا مانگے گا وہ دعا تو قبول ہوئے بغیر رہی نہیں نہ سکتی کیونکہ جس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں جس سے عشق کر رہے ہوتے ہیں اس کی ہر بات مانی جاتی ہے ہے عشق ہے یہ محبت ہے یہ اور پیار کے اس سے کرتے ہیں جو خوبصورت ہو سب سے اچھا ہو یعنی جس بندے سے بھی پوچھیں وہ کیا کہتا ہے کہ میرا ہی محبوب سب سے اچھا ہے اسی لئے تو وہ محبوب ہے یعنی ہم کہتے ہیں کہ اللہ وعدہ و لا شریح اور ان کے بعد نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پہ وہ عرش پہ جی ہیں اللہ کے بعد آپ کا موتبر ترین مقام ہے کیونکہ دنیا میں اگر ہم محبت کرتے ہیں تو اس کی سند کیا ہے وہ حسین ہو وہ اچھا ہو خوش اخلاق ہو جمیل ہو مشہور ہو آپ ایسے دیکھ لیں دنیا داری میں کوئی کسی سے کہے کہ بھئی آپ کی استازہ تو ایسی ہیں بندہ بات نہیں سنتا ٹھیک ہے لٹھ اٹھا کے بچے شروع ہو جاتے ہیں خبردار ان کی کوئی بات کی ٹھیک ہے اگر ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں آپ دیکھیں نا پاکستان میں کہ فلان کے ماننے والے فلان کے جاننے والے سیاسی پارٹیوں میں بھی ہر کوئی اپنے لیڈر کو اچھا سمجھتا ہے ہم سٹوڈنٹ جب ہوتے ہیں تو ہم اپنے استاد کو اچھا سمجھے ہم کہتے ہیں ہمارے استاد سے اچھا کوئی نہیں ہے تو یہ تو سوچیں کہ جب اللہ کے پیاروں میں جو پیاراترین ہے وہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہیں قبولیت اندللہ نصیب ہوئی ہے کیونکہ اللہ پاک نے کہہ دیا کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو اگر لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو انہیں کہہ دو کہ تیری پیاروی کریں میں ان سے محبت کروں گا گویا اللہ پاک نے قرآن میں ڈیکلیئر کر دیا ہے کہ اگر اگر ہمیں رب کی محبت چاہیے تو زینہ کیا ہے راستہ کونسا ہے در کونسا ہے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاروی کرنا ہے اور ایسی پیاروی کرنا ہے کہ وہ ہے نا کہ رانجہ رانجہ کر دینے میں آپ پہ رانجہ ہوئی یعنی بالکل ویسے ہی ہو جانا ہے یعنی جو اکس ہے نا محبوب کا وہ ہماری زندگیوں میں آجے اگر ہم دروشی پڑھتے ہیں اور اس کا اکس ہم پہ نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دل سے نہیں پڑھا اگر ہم پانچ وقت نواز پڑھتے ہیں اپنی طرح سے پوری سنت کی پیاروی کرتے ہیں لیکن ہمارے وجود سے وہ خیر وہ نور نہیں نکل رہا وہ پرتاؤ نہیں ہمارا وجود بنا تو اس کا مطلب ہے یہ الارمنگ سیچویشن ہے کہیں گڑھ بڑھ ہے اور اس کے لئے مسلسل میند مسلسل مجاہدہ ہے ہمارا یہ بارہ دس بارہ سال کا سفر ہے اور اس میں ایک ہی چیز بار بار میں آپ لوگ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جو بھی آپ کام کریں صرف ایک چیز سوچ لینی ہے کہ کون سا ایسا عمل ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا و مولا کو پساند ہے بس وہ کر لینا ہے جو کام کرنے لگیں بس یہ سوچ لیں کہ اگر یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرزد ہو رہا تھا تو آپ کیسے کرتے بہت عصہ آیا ہے تو سوچ لیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ آتا آپ کیسے ریاکٹ کرتے آپ یقین کریں زندگی اتنی پرسکون ہو جائے گی اتنا صبر زندگی میں آ جائے گا اتنی ماننے کا مزاج آ جائے گا اور بلا وجہ کے ڈپریشن ٹینشن ختم ہو جائیں گی اور روز یہ کوشش کر لیں کہ آج ہم نے ایک ایسا کام چھوڑ دینا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ چولی ہے وہ لغویات ہیں وہ فالتو کے وقت ضائع کرنا ہے بیٹھ کے سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرنا ہے کسی سے فون پر بات کر کے کرنا ہے بھئی آج میں یہ کام نہیں کروں گی مجھے یہ عادت آستہ آستہ چھوڑنی ہے اور کون سا آپ کا پسندیدہ عمل ہے جیسے آپ کو اشراک پسند تھی چاش پڑنا پسند تھا عوابین پسند تھا سچ بولنا پسند تھا تو آج میں ایک وہ کام کروں گی ایک سنت پوری کرنی ہے ایک آپ کی ناپسندیدہ چیز چھوڑ دینی ہے یعنی سوچوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹاننا ہے دل میں بساننا ہے ہمارے عمل میں چھل کے لما لما سنت چھل گویا ہم ایک چلتی پھرتی مسنون مالا ہوں ہمارے ہاتھ کام کریں تو مسنون ہماری زبان بولے تو مسنون ہماری آنکھ دیکھ کے تو مسنون ہمارے قدم چلے تو مسنون ہمارے بارڈی لینگویج بتائے کہ مسنون گویا ہم جب آخرت میں ہماری قبر کا مو کھلے اور ہم بھاگیں اللہ کی طرف میدانی حشر میں اس دن ہوگا نا سارے دوڑیں گے ایک طرف ایک سمت ساری مردے تو یہ سنتوں کا مجموعہ جا رہا ہو اس سے نور چلک رہا ہو اس وجود کے ساتھ ایسا وجود بن جائے اس پہ محنت کرنی ہے ورنہ تو ہمارا وجود اس کے اندر کیا ہے پسینہ، تھوک، کھنگھار پشاف، سٹول یہ گند کا مجموعہ نہیں لے کے جانا ہم میں کیا کرنا ہے اس کو خیر کا نور کا نور کا مجبوعہ اور بہانے بہانے سے یاد کرنا ہے نکل کرنی ہے ان کی دیکھیں شعور کو بیوی سے بیوی کو شعور سے مخبت ہو ایک قانونی مخبت ہے جس کی معاشرے نے قانون نے مذہب نے اجازت دی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا ویلیڈ مخبت ہے سرٹیفائیڈ مخبت ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیوی کیا کرتی ہے کہ اپنے شعور کو بہانے بہانے سے یاد کرتی ہے بچے کو اٹھایا تو کہا ابو جہاں دہا رہے ہیں علنکہ یاد خود آ رہے ہوتی ہیں بلکل اسی طرح ہم میں اتنی محبت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ایک ایک بول میں سے ایک ایک سٹنگ میں ایک ایک لمحے ہماری سوچوں میں گمانوں میں خیالوں پہ زبانوں پہ اداوں پہ آپ کا ہی نام ہو آپ کا ہی ایسی نقل کریں کہ لگے کہ یہ چلتے پھرتے مجموعہ مسنون عمال ہیں ایسے ہو ٹھیک ہے نا اور دیکھیں آج یہ جو دعوت کا کام ہے نا یہ بڑے بڑے ادارے کر رہے ہیں بہت بڑے بڑے مراقیز اللہ پاک ان میں بہت برکت ڈالے بڑے بڑے نام ہے جو یہ کام کر رہے ہیں لیکن فرد نہیں بدل رہے میں پاکستان میں جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں اتنے بڑے بڑے انسٹیوشن ہیں اتنے بڑے بڑی ہسنیاں میند کر رہے ہیں اس کام پہ لیکن آپ بزار میں دکاندار کے پاس پیکو کرانے جائیں اور وہ کہے گا کہ بھاجے کال لے لیں آپ کال جائیں گے تو دکان بند ہوگی آپ پھر دوسرے دن جائیں گے زہرے وہاں لوگ ڈرائیو تو نہیں کرتے کوئی ہمیں لے کے جاتا ہے پھر آپ جاؤ گے گرمی میں پسینے ہیں آپ کی ٹکٹ بک ہوئی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے فلان شہر میں اتنے دن رہنا ہے پھر جاننا ہے لیکن وہ دوسرے دن جائیں گے بھاجی بجلی نہیں تھی پھر آپ نے وعدہ کیوں کیا یعنی بندے نہیں بدلے چھوٹ پہ جھوٹ بولیں گے وعدہ خلافی کریں گے یہ میں کسی ایک ملک کا نام نہیں لے رہی کیونکہ میرا ایکسپیرینس وہاں پہ ہوا ہے تو ام سوری ٹو سی میں خود بھی پاکستان سے تعلق رکھتی ہوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے بڑے دعوت کا کام کرنے والے ادارے ہوتے ہوئے جس پہ لاکھوں کروڑوں کا بجٹ ہے لیکن بندے نہیں بدلے عمل نہیں بدلے محنت ضائع ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے جبکہ طریقہ کیا ہے دعوت کا دعوت کا اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے صحابہ کے ذریعے وہ کیا ہے بغیر بولے دعوت کا کام کریں آپ کو لفظ نہیں بولنے پڑیں چینج یورسیل فرسٹ پہلے آپ نے آپ کو بدلیں آپ کو دیکھ کے لوگ بدلیں آپ باعمل بنیں پھر آپ کی بات میں تاثیر ہوگی جو عمل آپ خود کرتے ہیں یہ تو پکی بات ہے جب وہ عمل آپ دوسرے کو دیتے ہیں تو وہ اس کے سینے پہ ٹھا کر کے لگتا ہے ہمیں خود بدلنا پڑے گا اور انڈسپلن فرد تو عشقی رسول ہوئی نہیں سکتا ایک بندہ وعدہ خلافی کرتا ہے ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے اپنا مال بیچنے کے لیے وہ اس کے نقائص کو چھپاتا ہے نہیں بھا جی یہ تو بہت اچھا ہے نہیں بھا جی اس میں تو سوٹ بن جائے گا ٹیلر کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتا ہے نہیں جی اس میں تو سوٹ نہیں بن سکتا گویا ایک انڈسپلن بندہ وہ عشقی رسول کیسے ہو سکتا ہے اس کا کملی والے سے تعلق کیسے ہو سکتا ہے آپ نے تو پوری کائنات کو نظام دیا ہے ایک سسٹم عطا کیا ہے اور اسلام صرف سنانا نہیں ہے دکھانا ہے بن کے بن کے دکھائیں آپ اگر افتے میں تین تین باز کا چار چار پانچ پانچ میری کلاسز ہوتی ہیں آپ دروشیف کی کلاس میں ماشاءاللہ بارک اللہ ہر روز آتے ہیں تو دیکھیں اگر آپ کے عمل میں فرق نہیں پڑے گا مجھے ہسپنٹس فون کر کے کہتے ہیں بلکہ خواتین بھی مجھے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنی باجی کا نمبر دو ہمیں ان محترمان کا جو آپ کو روز آپ کا سر کھاتی ہے آپ تو اس طرح سے میرے ساتھ بدتمیزی سے بات کر رہی ہیں آپ تو میری بات ہی نہیں مان رہی ہو کیا سیکھتی ہو آپ وہ کلاس تانہ بن جاتا ہے آج ہم سارے یہ وعدہ کریں کہ ہمیں اسلام دکھانا ہے اپنی ذات سے دوسروں کو یہ نہیں کہنا کہ ہم اتنی کلاسز لیتے ہیں ہم تو قرآن کلاس میں صبح بیٹھے پھر ہم باجی کی کلاس میں بیٹھے پھر ہم دروشیف کی کلاس میں بیٹھے پھر ہم نو بجے کلاس لے رہے ہیں لیکن کلاسز نظر نہیں آرہی ہیں نہ ہمارے ہلیوں سے نہ ہمارے لفظوں سے نہ ہمارے فیملی میمبر کے ساتھ ہمارے تعلقات سے نہ سلح رحمی کی نسبت سے کیونکہ عشق مصطفیٰ تو ایک طاقت ہے بندے کو مضبوط کرتی ہے طاقتور کرتی ہے توقل کی حد سکھاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگی کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی آپ آپ کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے بس ایک دو ہفتہ آپ اپنی وسیعت ویرہ لکھ لیں بندہ اسی دن مر جاتا ہے رختے سفر باندھ لیتا ہے لیکن جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو غارے سور کو دیکھیں یعنی اوپر دشمن کھڑے ہیں مکہ والے اگر وہ نیچے آنکھ کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق وہاں موجود ہیں حضرت ابو بکر صدیق تھوڑا سا گبرائے اس لیے نہیں گبرائے کہ جان کی فکر تھی جان تو تھیلی پہ رکھ کے نکلے تھے اپنی محبوب کے ساتھ افتو پہلے اونٹنیاں دو پالی پوسی تیار کی ہوئی تھی پوٹلیاں باندی ہوئی تھی دیرم دینار کی تیار تھے سارا رختے سفر تیار تھا گبرائے اس لیے نہیں اپنی جان کے لیے ذات مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ وقت تربیت ہے آپ نے فرمایا لا تازن ڈرو نہیں کیا کوئی فوج تھی پاسخار میں کوئی اسلیہ تھا ٹینک کھڑے تھے کیا تھا ان اللہ مانا اللہ ہمارے ساتھ ہے اور جن کے ساتھ رب ہو ان کا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا آج ہم میں کیوں ڈپریشن ہے جبکہ ہم آش کے مصطفیٰ ہیں ہمیں مسلے کی قوت نہیں پتا ہمیں دعا کی طاقت اور اتھیار کا نہیں پتا ہمیں یہ جکین کیوں نہیں ہے اتنی کلاسز کے باوجود کہ ہم اتنے مایوسی کے اس میں کیوں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں کہ اگر ہماری بیٹی کا رشتہ تھوڑی عمر ہو جاتی ہے اس کی پچیس تائس تیس سال تو ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کیوں چلے جاتے ہیں ہمیں کیوں نہیں مسلے کی طاقت کا پتہ کہ آج رات میں اپنے رب سے منوال ہوں گی یہ جذبہ کمزور نہیں پڑھنے دیتا کہ میں کمزور نہیں ہوں اللہ ہمارے ساتھ ہے آج رات میں اپنے رب سے رو کے منوال ہوں گی یہ یقین ہو اسلام نے تو ہمیں کوئی چور راستہ نہیں سکھایا اسے تو سیدھا سیدھا سٹریٹ روٹ دیا ہے یہی صیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مانگو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تربزی شریف کی ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے دکھڑے دنیا داروں کو نہ بتانا ورنہ اللہ غنی نہیں فرمائے گا تم اللہ کو اپنے دکھڑے سناو اللہ تمہیں بے نیاز کر دے گا دنیا سے مانگ تم کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے تو یہ سلطانی تو نبی کے در پہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروشیف آپ کو اس کی طاقت کا ہی اندازہ نہیں ہے آپ کو تصویر کی زور کا ہی پتہ نہیں ہے تصویر سارے سسٹم کو ہلا دیتی ہے دعا سارے سسٹم کو کائنات کے سسٹم کو ہلا دیتی ہے آپ دیکھیں نا کورٹ میں کوئی فیصلہ ہو تو چیف چسٹس جو لکھ دے سزائی موت سزائی موت زندگی موت بانٹ رہا ہوتا ہے یہ جو تصویر ہے نا یہ جو ذکر ہے آپ کا یہ چیف چسٹس کے کلم میں اتنا زور نہیں ہے جتنا اس تصویر میں زور ہے وہ تو دنیا کے فیصلے سادر کرتا ہے نا تصویر کی آواز عرش تک جاتی ہے اور دروشیف کی تصویر آج ہم نے ذکر چھوڑ دیا زبان اس لیے دی گئی تھی کہ ذکر کرو لیکن ہم نے زبان سے غیبت جھوٹ لغویات چگلیاں اس زبان کو اتنا غلیص کر لیا کہ جب اس پہ ہم تصویر پڑھتے بھی ہیں تو تاثیر نہیں ہوتی اس لیے جب بھی کوئی تصویر پڑھے تھوڑا سا استغفار کر لیا کریں کہ میرے مالک اس زبان نے وہ کچھ بولا جو نہیں بولنا چاہیے تھا بڑی حبدیں توڑی ہیں ماف کر دے وہ تو رحمت داد ریاہ الائی ہر دم وقت دا تیرا جے تو ایک کترہ بخشے میں نوں کم بن جاند ہے میرا وہ تو ایک کترہ ایک کترہ ایک ذرہ دے گا تو ہمارا کام بن جائے گا حضرت ابو رہرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ آپ نے استانہ مبارک سے نکلے تو خوشی کے اثارتے چہرے پہ پوچھنے پہ آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام اللہ کا سلام اور پیغام لے کر میرے پاس آئے اور اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں جو ایک بار دروشیف پڑے گا اسے دس رحمتیں ملیں گی آپ تو سمجھتے ہیں دس رحمتیں بس جکین والوں کے لیے دس رحمتیں بے شمار ہیں ایک کترہ کافی ہوتا ہے دس رحمتیں دس رحمتیں وہ فضال دروشیف کا ایک واقعہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک اللہ کے ولی جو ہیں وہ راستہ بھولے جنگل میں تھے پیاس لگی بھوگ لگی ذکرِ الائی میں مشہول ہوئے چھ سات دن اسی فاقہ کشی میں پیاس میں اللہ پاک سے ندا کی سوال کیا جنگل سے باہر نکلے ایک بستی تھی بچے کھیل رہے ہیں کونہ آئے ہیں لیکن کونہ کے پاس کوئی ڈول نہیں ہے پانی نکلنے کا کوئی سبب نہیں ہے بیٹھ کے ذکرِ الائی میں کہ جو رب اس کونہ تک لے آئے آگے بھی راہ بنائے گا تو بچوں میں سے ایک بچی کھیلتی ہوئی آئی سلام کیا پوچھا بھئی چچا مسافر ہیں انہیں کہا ہاں بیٹے مسافر بھی ہو اور پیاسا بھی ہو لیکن پانی کھینچنے کے لیے کوئی برطن نہیں ہے اس بچی نے ہلکا سا تھوک کونہ میں پھینکا پانی اوپر آ گیا وہ چھوٹی بچی تھی کوئی حاج نہیں کیے کوئی عمرے نہیں کیے نماز فرض نہیں ہوئی چلے نہیں کیے ورد نہیں کیے وظیفے نہیں کیے تحجد نہیں پڑے اشراک چاش نہیں پڑے کیسے یہ اس بچی کے پاس پانی پیا تسلی سے بچی کے پاس کہا بیٹا کہ کیا کوئی تیرا کون سا بیٹے عمل ہے کہ پانی اوپر آ گیا میں پوری زندگی چلا کشیاں کر رہا ہوں سفر میں ہوں لیکن میرے پاس کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے تو بچی نے پتا سوچ کے کیا کہا اس نے کہا چچا مجھے اور تو کوئی ایسی بات خاص یاد نہیں ہے میری ماں رات کو نہیں دیتی جب تک میں سو بار درودشیف نہ پڑھ لوں یہ بچوں کی ٹریننگ تربیت ان کی گھٹی میں معصوم بچے جنہیں گناہ تو کیا تو سورے گناہ بھی نہیں ہیں اور سو بار درودشیف کا مطلب کیا اگر کم از کم دس رحمتیں ہوتی ہیں تو سو بار درودشیف پڑھنے پہ ہزار رحمتیں اور میرے رب کے خزانوں کی ہزار رحمتیں وہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہیں وہ یہ دنیا اس کی ستر سی سال کی زندگی اور اس کروڑوں عربوں خربوں سال کی لا مطمئی ناختم ہونے والی نامرنے والی زندگی کے لیے بے شمار ہے لیکن کرنا کیا ہے کہ پھر اس ذکر کو اس درودشیف کو دل کا جمال بنانا ہے دل کا حسن بنانا ہے دل کا قرار بنانا ہے دل کو عباد کرنے والا بنانا ہے ایسا درودشیف یعنی بَلَغُ الْعُلْا بِكَمَالِهِ عقلِ انسانی اس پر بے باس ہو جاتی ہے وہ ہے نا خیرت سے کہہ کر قیدوں کے ساتھ جھکا دے کوئی حد ہے ان کے عروج کی بَلَغَ الْعُلْا بِكَمَالِهِ یہ عروج ہے یعنی عرش پہ نالین مبارک کی آواز اس جگہ پہ گئی ہے جہاں پہ جبرہیز علیہ السلام بھی کامتے ہیں ہاتھ باندے کڑے ہوگے کہ آگے میں نے نہیں جانا یہ وہ ہستی ہیں جن کے ساتھ ہمارا وہ پیارا رشتہ جڑ گیا ہے اور آج کا دن وہ دن روایات میں تاریخ کے برکوں پہ پایا جاتا ہے کہ اس دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے کیا ہم اتنا شکر کر پائیں ہیں اللہ پاک کا آج کہ اللہ کریم آپ نے ہم پہ اتنا احسان کیا کہ اس کائنات کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیئے اے سنے رب تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں ان کا عمتی بنا دیا تُو نے ہماری زبانوں پہ کلمہ دے دیا اور ہمارے اس بڑے پہ کروڑوں لاکھوں عربوں کھربوں پر رحمتیں نازل فرما جس نے پہلے سب سے کلمہ پڑا اور آجا مسلمان ہیں امام ذرکانی نے ایک واقعہ لکھا ہے رحم اللہ نے بہت بڑے اللہ کے ولی درویش گزرے ہیں انہوں نے فضائل دروش شریف میں بھی ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے باہر نکلے مدینہ سے باہر اور آپ کا ارادہ کوئی مطلب یہ جو سہر کے لیے یہ کوئی تجارتی آپ کا ٹریپ نہیں تھا اب ایسے ہی جیسے مدینہ سے باہر نکلے تو ایک کافلہ آکے ٹھہرا ہوا تھا تو وہاں پہ ان کے اونٹ تھے ایک بہت ہی خوبصورت سرخ اونٹ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ گیا آپ نے فرمایا کافلے والوں سے کہ یہ بیچتے ہو تو ان ان نے کہا ہاں حالانکہ بیچنا نہیں تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال آپ کے پوچھنے کا انداز آپ کی مسکرات آپ کا علیہ وآلہ کہ ہر کوئی خود ہی بھک جائے ٹھیک ہے نا بے مول بھک جائے ان نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اس وقت خریداری کی نیت سے تو نہیں آیا تو ٹھیک ہے میں جا کے آپ کو پیسے بجوا دیتا ہوں بستی میں جا کے تو اب انہوں نے مٹھا والے کر دیا بندے نے آپ لے کے آگے بعد میں لوگوں نے کہا کہ بھئی کون لے گیا اونٹ کیا اس نے کوئی گروی چیز رکھی ہے آپ اسے جانتے ہو کوئی زامن ہے کس کو دے دیا مطلب نکت سودے پہ تو اتہا پتہ نہیں نہ ہوتا لیکن جب ادھار ہوتا ہے تو سرخونٹ تو ایسے یہ جیسے بہت اچھے مارڈل کی گاڑی ہو جو سمجھے کہ آپ کیا فراری لیمبرگینی وغیرہ اس طرح تو وہ جب ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ لیکن جب وہ باتیں کرتا تھا جو اسدی لے کے گئی ہے ان کے موں سے پھول جڑتے تھے مسکراتے تھے تو سامنے پہاڑوں پہ ان کا اکس جاتا تھا اور ان کے ظلفوں پہ ایسے حسین پیچو خام تھے ہم تو ان کی اکھیوں کے ساغر میں ڈوب گئے یعنی ایسا حسن تھا اور وہ حسن کا جادو جگا کے ایک نے کہا کہ وہ تو آپ سے اونٹ لے گیا سرخ اونٹ لے گیا یہ بات کی ہے تو خیمے میں سے خیمے کے پردے کے پیچھے سے جو قبیلے کا سردار تھا اس کی بیوی نے کہا خبردار اور بات نہ کرنا یقظام نہ لگانا میں اس کی زامن ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ اسے جانتی ہیں کہتی ہیں نہیں اتنے خوبصورت چہرے والے ہستی جو ہیں وہ جھوٹ نہیں بول سکتی میں نے ان کا چہرہ دیکھا ہے پردے کے پیچھے سے تھوڑی دیر گزری تھی یہ لوگ بیعث کر رہے تھے تو صحابہ اکرام میں سے کچھ غلام جو ہیں وہ خجوروں کے ٹوکرے لے کے آگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹھا آپ سے خرید ہے یہ آپ کی زیافت کے لیے خجوریں ہیں اور یہ آپ کی پیمنٹ ہے انہیں کہا ہمیں یہ نہیں چاہیے ہمیں تو وہاں لے چلو ان کے پاس لے چلو یہ جو وفد ہے نا یہ تاریخ میں وفد تارک کے نام سے مشہور ہے اور اس سارے کے سارے وفد نے اسلام قبول کر لیا یعنی یہ اخلاق ہم پہ آ جائے کہ ہماری چال ہماری ڈھال ہماری زبان ہمارے ہلیے ہمارے چہرے ہمارے لب و لہجے ہمارے وجود کے ایک ایک انگ انگ رویں رویں میں سے اخلاق مخبت امن آشتی ٹپکے کیونکہ دنیا میں آپ یہ دیکھیں نا کہ حسن کی وجہ سے لوگ دوسروں سے پیار کرتے ہیں ہمارا جو میار ہے عام جو جنرل کسی سے عشق ہوتا ہے پیار کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ حسن ہوتی ہے کہتے ہیں حسن غلامی کرتا ہے عشق پانی بھرتا ہے یعنی مخبت کے تقاضوں میں سے اب کیا ہے آپ کسی سے اب میں مخبت ہے تو کیا ہے اس کا ذکر کرنا ہے کیونکہ جس سے محبت ہوتی اس کا ذکر کیا جاتا ہے اب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخبت ہے تو اب ذکر حبیب بنتا ہے اور ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروشیف سے زیادہ کہاں ہو سکتا ہے مجنو لیلہ سے پیار کرتا ہے تو وہ ریت پہ لیلہ 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 لکھتا جاتا ہے ہمارا محسن سے جا کے کہتا ہے کہ آپ نے کوفہ کی گورنری لیلہ کو کیوں نہیں دے دی تو اس دمام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا انت مجنون تو مجنون ہے ایک عورت کو میں وہاں کی گورنری کوفہ کی دوں گا کیونکہ اس سے تو لگتا تھا کہ کائنات میں لیلہ ہی لیلہ ہے وہ لیلہ کی گلی میں اسے کتہ بھی آتا تھا تو اس کے پیر چومتا تھا کہ لیلہ کے لیلہ کے وہاں پیر لگے ہوئے ہیں وہ وہاں سے آنے والی ہواق میں بھی ہاتھ پاگلوں کی طرح پھیرتا تھا اور چومتا تھا کہ یہ اس کی دیواروں کو اس کے وجود کو لگ کی آئی ہے یہ بندے کا بندے سے عشق ہے ہمیں ہمیں جہاں سیرہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں جن کی اداوں پہ جن کی مسکان پہ جن کے ہلیے پہ جن کے اخلاق پہ جن کی سیرہ پہ جن کی صورت پہ تو ہمیں ان سے اگر عشق ہے ہم اگر ان کے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر گلامی کرنی ہے پانی بھرنا ہے مخبت کے تقاضے نوانی ہے ذکر کرنا ہے محفلِ ذکر سجانا ہے اور جن کے محبوب میں کوئی عیب ہوتا ہے وہ بھی نہ اس کا عیب دیکھتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں اور ہمارے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی عیب ہے ہی نہیں ان میں کیونکہ رب کی محبوب ہے نا اور رب خود تخلیق کرتا ہے تو جسے رب نے عشق کیا ہو جس پہ خود رحمتیں بھیجی ہوں جس کا ذکر اپنے پیاروں کی محفلوں میں کیا ہو عرش فرش پہ جن کا درود جاری کروایا ہو اور حکم دیا ہو اپنی کتاب میں کہ سارے پڑھو تو پھر وہ اپنے محبوب میں کوئی عیب تو نہیں رکھ سکتے ٹھیک ہے نا تو ایسے بھی اے محبوب الہی کی ہم امتی ہوں تو پھر ہم ان کی سیرہ اور سنہ کے دعوے کریں اور ہمارا وجود عیبوں سے بریو زمان نہ ہو سکے یہ کیسے ممکن ہے اس کا مطلب ہے کہ کہیں گھڑ بڑھ ہے آج اتنی سی آپ مسال لے لیں کہ آج جو لوگ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے بچے یجلی اس کام پہ نہیں آتے وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی امہ کو دیکھا ہوئے کپتے ہوئے چلتے ہوئے اببہ کو دیکھا ہوئے کہ ایک تو دنیا کے تانے باتیں مینے انگلیاں ہر کوئی اٹھاتا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ کو پڑھیں تو حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ طائف میں پانی جب کا پیالہ میں نے پیش کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ نے موں کے ساتھ لگایا تو پیالے میں پانی کا رنگ سرخ ہو گیا تھا احد دندان مبارک چہرے مبارک زخموں سے چور ہیں اور حضرت بی بی فاطمہ تو زہرہ احد کی کھو میں پہاڑ کی غار میں اپنے بابا کو اپنے دامن کو پھاڑ کے پٹیاں جلا کے زخم سے خون روکنے کی کوشش کر رہی ہے حضرت علی کرم اللہ وآلہ جو مشکیزوں سے پانی لا رہے ہیں باپ اور بیٹی وہ تو مخبت ہی کیا بابا اور بیٹی کیسے دیکھا ہوگا وہ خون بدر سوچیں تو صحیح یعنی ہمیں تو پتھر ملے ہی نہیں ہیں ہم تو زخمی ہوئے ہی نہیں ہیں ہمیں تو پھول ملتے ہیں مخبتیں ملتی ہیں گلے لگایا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی نہیں پورے اعلی بہت نے قربانیاں دی ہیں سعیدہ زینب سب سے بڑی سب سے بڑے بچے سے تو پیار اور عشق ہی بڑا ہوتا ہے بلا کا بلا کا عشق ہوتا ہے وہ تو آپ کا یار اور سجن ہوتا ہے حضرت بی بی جو ہم کسی سے بات نہیں کرتے ہیں وہ اپنے بڑے بچے سے کرتے ہیں اور وہ اللہ لوگ درویش بھی ہوتا ہے بی بی سعیدہ زینب جب وہ عجرت کر کے جا رہی ہیں مکہ سے تو گھوڑے کو نیزیا سے اتنا چکوکہ لگایا کہ وہ پریگنٹ تھیں گھوڑے سے گری بیمار ہوئیں اور بیٹی بیٹی اور اس زخم سے ان کا یعنی مسکیریج بھی ہوا اور اسی زخم کی تکلیف سے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں سارے خاندان نے قربانیاں دی ہیں اور بیٹی کو کوئی ایسے کر دیں یہ بیٹیوں کی مخبتیں تو میں کہتی ہوتیوں کہ اپنے بچوں سے کہ اللہ پاک نے بیٹیاں دے کے تمہارے بڑھاپوں کو محفوظ کر دیا ہے خوبصورت کر دیا ہے کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہے گا بابا ہواک نہیں کرتے بابا آپ نے دودھ پینا چھوڑ دیا ہے بابا آپ پیلے پیلے لگ رہے ہیں بابا آپ ایکسرسائز کو نہیں جاتے ہیں کوئی تو پوچھے گا آپ کا ہاتھ پکڑ کے یہ بیٹیاں ایسا رشتہ ہیں اور میں سوچتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسے سہا ہوگا بدر جا رہے ہیں اور عزر رکیہ شدید بیمار ہیں شہزادی تپ رہی ہے اور جہاد کے لیے نکلیں ہم فون کر دیتے ہیں جی ہمیں کوئی مجبوری ہے اتنی سی بھی ہو نا اتنی سی بھی خانسی بھی نہیں ہم اوی لیول نہیں ہیں آپ جہاد کے لیے جا رہے ہیں بیٹی پیچھے سے چلی گئی چنازہ نہیں پڑھ سکے مو نہیں دیکھ سکے یہ جسمانی نہیں روح کے کچوکے تھے اور سعیدہ تیبہ تائرہ عزد بیبی عائشہ صدیقہ واقعہ افق ہو گیا خاکم بدھان ان کی عزت پہ نشان لگا دیئے اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی شہبِ ابی طالب عزد بیبی خدیجہ تلکبرا پتے اور چمڑے اور پتے اور گھاس کھا کے اسی کمزوری میں اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئی ہیں دس نبوی کو تین سال وہ شہبِ ابی طالب میں گھل گئی ہیں رچسٹ بزنس وومن مہکہ اور ان کے ساتھ یہ ہوا ہے اور ہمارے ساتھ ہم تو اپنے بچوں کو تانے دیتے نہیں تھکتے کہ تمہاری وجہ سے ہم کینیڈا کے دکے کھا رہے ہیں ماں بچوں کو تانے دیتی ہے بھائی بھائی کو تانے دیتے ہیں ہم نے تجھے پلات خرید کے دیا میں نے تیری فیسے دی ساتھی ساتھیوں کو تانے دیتے ہیں بھائی جان تو اڑیاں کلاسہ نہیں چال سکتے ہیں ہم تو ایک منٹ لگاتے ہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہ کوئی حدیعہ لیا ہے کہ میں آپ سے کوئی عجر نہیں مانگتا یہ ہمارے لئے سبر کے مشل ہیں سبر کے لائٹ ہاؤس ہیں ہم کیوں دل چھوٹے کرتے ہیں ان اللہ مانا آج سیرہ میں سے صرف ایک چیز اگر ہم لے لیں کہ کوئی دنیا کی پرشانی پہ ہم پرشان نہ ہوں راضی بھی رضا رہے ہیں جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے اولاد نعمتیں بچوں کی شادیاں گھار چھتیں بچوں کی ڈگریز جابز روزگار عزتیں دولتیں سب ملے گا میرا رب دینے والا خزانوں کا مالک ہے یہ جو میں نے آپ کو لسٹ میں سے ذرا ذرا سے ایک جھلکی دی ہے کیا ہم پہ ان میں سے کوئی بھی چیز آئی ہے ہم تو ناشتے میں دس طرح کی چیزیں ہیں مفن ڈونٹ بیگل کھاتے ہیں دوپہر میں الحمدللہ ربی العالمین چکن بیک ہوتا ہے تو سیلیڈ دو طرح کے ہوتے ہیں تو جوسز ہوتے ہیں تو یہ نہیں تو وہ نہیں تو ڈینر میں دودھ کے گلاس اور کیا کچھ لیکن فروٹ کھائے جاتے ہیں یہاں دیکھیں آپ پھر ہم کہتے ہیں ہم آش کے رسول ہیں اللہ پاک ہم سب کو ماف کر دے اور انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سارے گروپس نے بہت زیادہ ذکر کیا پچھلے ہفتے میں دروشیف پڑھا الحمدللہ ربی العالمین پاکستان کے ہمارے جو گروپس ہیں منی گروپس ہیں ہمارا ذکر ہمارا کچن ہمارے پہزف اسلام ان سب نے ان کا دروشیف کی تعداد گنتی کاؤنٹنگ نصاب پہنچے بہت دل خوش ہوا کہ ربی العالم کو احسن طریقے سے منایا جا رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ ہر سنت کو بھی زندہ کرنا ہے میسیجز آ رہے ہیں کہ ہم نے وہ ساری لسٹ بنا کر فریج پہ لگائی ہے ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لیکن سبر بھی کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور کبھی بھی دل چھوٹا نہیں کرنا اللہ پاک آپ سب کی حاضری کو لگائے جیسے آپ نے اس محفل کو سجائے اللہ پاک آپ لوگوں کی زندگیوں کو سجا دے سمار دے یہاں بھی اور انشاءاللہ اس دیس میں بھی انشاءاللہ جنت الفردوس کا باسی بنائے اور اپنے موتیوں کے محلات میں آپ لوگ ہنسے بسے آفیتوں کے معاملوں کے ساتھ دعا کیلئے ہاتھ اٹھا لیں اور اس سے پہلے آپ توبہ کریں ہر کوئی میرے سمیت اپنے اپنے گناہوں سے تاکہ ہماری دعا کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور اللہ پاک چنگے ہاں یا مندے ہاں بس نبائے رکھے ٹھیک ہے نا ہمیں ہماری کتائیوں سمیت قبول فرمالے اور ہماری دعا کو امت کے جنوں انس کے لئے یہ نیت کر کے بیٹھیں استغفار کے ساتھ کہ اللہ کریم ہماری دعا امت کے جنوں انس کے لئے اور ہماری قیامت تک کی نسل کے لئے قبول فرمالے اور یہ بھی نیت کریں کہ اللہ پاک جو کچھ بھی اس ہفتے میں ذکر ہوا اور یہاں پہلے ہم نے کیا جتنا بھی ذکر ہے اللہ کریم ہم اس حدیتا توفتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں پیش کرتے ہیں آپ اپنی امت کے ضرورت مندوں پر اس کو تقسیم فرما دیں اور ہم اپنے گناہ سمیت ان کے سامنے حاضر ہیں توبہ کے ساتھ وہ ہمیں پاک کر دیں ہماری دعا کو اللہ کے حضور قبولیت اندللہ کے لئے پیش کر دیں اور ہم پہ اپنی رحمت شفقت کی نظر بھی ڈالیں اللہم صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد وعلا علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا علیہ وصحبہ وعلا بہتہ وعیت راتے ہی اجمائین اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا علیہ سید المرسلین رحمت للعالمین رعف الرحیم سراج المنیر امام المرسلین صادق الامین اے میرے کریم مالک اے میرے سونے آقا جس جس میں ہاتھ اٹھائے جہا جو بعد میں ہاتھ اٹھائے گا اللہ کریم ہم سب کی توبہ قبول فرمائیں اللہ کریم ہم سب کی دعا آفیت برکت اور رحمت کے ساتھ ہمارے لئے ہمارے اہل وعیال بہن بھائیوں کے لئے ہماری قیامت تک کی نسل اور پوری امت کے لئے جن و انس کے لئے ضرور قبول فرمائیے آفیت اور برکت کے ساتھ اے میرے کریم مالک ہمیں تیری اس دوزخ سے بڑا ڈھر لگتا ہے تو ہمیں اس سے پناہ دے دے اور ہم تیرے جنت کے مشتاق ہے میں اس کا واسی بنا دینا اور اللہ کریم تو جو اس دیس میں ہمیں جنت الفردوس کا واسی بنائے گا تو اس پہ قادر ہے اللہ کریم ہماری اس زندگی میں بھی جنت الفردوس کے مزے دے دیں اور جنت الفردوس کا سب سے بڑا مزہ سکون ہے اللہ کریم ہماری زندگیوں کو سکون آفیت سے بھر دیں اے میرے کریم مالک ہے میرے سونے آقا تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی زبانے اکتس سے ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ جہنم کی آیا تہکتی ہے بھڑکتی ہے شولے اگلتی ہے جسم و جان سے چمٹ جاتی ہے دنیا کی آگ سے انتر درجے زیادہ گرم ہے وہاں اس میں داخل ہونے والوں کو اس کا لباس پینایا جائے گا آگ کے بستر دیا جائیں گے آگ کے سہبانوں میں بند کیے جائیں گے آگ کی چھتریاں ان کے اوپر ہوں گی آگ کی بیڑیاں آگ کی بوجھ زنجیریں آگ سے تپائے اور دھکائے وزنی اور تھوڑے اور گرز ان پہ برسائے جائیں گے اے میرے کریم مالک ہمیں اس آگ سے بڑا ڈر لگتا ہے اللہ کریم ہمیں اس آگ سے بچا لینا اللہ کریم ہمیں ہمیں کبر کے زہریلے کیڑوں سامپوں بچھوں جو کہ اونٹوں کے برابر ہوں گے اللہ کریم ہمیں ان سے بھی بڑا ڈر لگتا ہے اللہ کریم ہم اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں اللہ کریم اللہ کریم ہمیں دوزق کے کھانوں سے بڑا ڈر لگتا ہے اللہ کریم تھوڑ کے کھانوں سے کھولتے پدبودار ذریلے پیپ شدہ خون سے رنگ پانی سے بچا لینا اے میرے کریم مالک اے میرے سونے مالک ہمیں اپنی جنت کا باسی بنا جسے تو ہر روز سجاتا ہے اللہ کریم جس کے درجے ہی درجے ہیں اللہ کریم ہمیں اتنا قرآن یاد کرا دے اور آفیت برکت کے ساتھ ہماری آخری سانس تک وہ قرآن ہمیں یاد رہے جسے ہم پڑھتے جائیں اور جنت الفردوس کی سیڑھیاں چڑھتے جائیں اللہ کریم جتنے حفاظ ہیں اور جتنے حفاظ کر رہے ہیں اللہ کریم ان کے اذکار اور قرآن میں اتنی برکت ڈالیں کہ وہ جنت الفردوس کے سینے تک پڑھتے چلے جائیں اور اللہ کریم وہ حفاظ شدہ قرآن صحیح سالم آفیت برکت کے ساتھ ان کی زبانوں سے ادا ہوتا چلا جائے اور تو خوشی کے ساتھ اپنے فرشتوں کو حکم دے کہ انہیں ان کے لئے زینوں پہ چڑھنا بھی آسان فرمائیں اور ان کے لئے جنت الفردوس کے دروا کر دیں اور ہم سب کو جیسے یہاں بیٹھیں تیری اور تیرے حبیب کی محبت میں ہمیں اس جنت الفردوس کا باسی بنانا اور روز روز دن میں کئی کئی بار اپنے دیدار سے مستفید فرمانا ہمیں ایسی جنت عطا فرمانا اے میرے کریم اے میرے کائنات کے مالک اے میرے وہ آقا جس نے کائنات میں ہدایت بھانٹی ہے بڑے بڑے گمراہوں کو تُو نے اللہ کریم کس کس مسند پہ بٹھا دیا اللہ کریم تُو جب جاتا ہے تُو میرے سونے آقا گناہوں کی دلدل سے اٹھا کے تُو پاکی کی بلندیوں پہ بٹھا دیتا ہے اے میرے سونے آقا بڑے لوگ رہا بٹکے رہا بھولے ہندھیروں میں بٹک رہے ہیں ہدایت کے متلاشی بھی نہیں ہے میرے کریم مالک مائیں تڑکتی ہیں تو ان کے لئے ہدایت کی شمیں جلا اور انہیں پیار سے اس ہدایت کی روشنی میں لے جا اللہ کریم نسلیں راستہ بھول گئیں اللہ کریم بچے کن کن مذہب کی بچیوں کی طرف اللہ کریم قائل مائل اور غائل ہو گئے اللہ کریم دنیا کے حسن اور خیریر نے اور ان کی چکا چوندی نے ان کو کہاں گمراہی کی دلدل میں گرا دیا میرے سونے مالک تو خود کہتا ہے قرآن میں جسے میں ہدایت دوں سے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا تو ہدایت کی روشن چراؤ ان کے سامنے جلا دے اور ان کی رہنمائی فرما دے اور ماں کو ڈپریشن اور پرشانیوں سے نکال خاندان کی عزتیں داؤ پہ لگنے جا رہی ہیں مالک رحم کر دے اے میرے کریم مالک کتنی گودیں خالی ہیں تو نے ہرہ بھرہ شاد عباد کر دیں ایک سوالے بچوں کے ساتھ اے میرے سونے مالک کتنی بچے شادیوں کی انتظار میں اللہ کریم بالوں کی چاندی چھپا رہے ہیں اللہ کریم نیک سوالے بہر عطا فرما دے نیک خاندانوں سے ملا دے اے میرے کریم مالک کتنے لوگ جادو جنات کی دلدل میں پھسے ہوئے ہیں اللہ سونے کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کسی جادو گھر کی قوت نہیں ہے نقصان پہنچائے میرے کریم مالک میرے کریم مالک تو اپنے دستے کو درد سے انہیں روک اور ہمارے گھروں گھروندوں کو بچا لے اللہ کریم اللہ کریم بہت سے دلوں میں بہت سی دعائیں ہیں اللہ کریم جسمانی روحانی روک بڑھ رہے ہیں ہاسپٹل بھرے ہیں ہمارے حسلم بی لسٹیں دعاؤں کے لئے ہیں ہم ان کے نام بھول سکتے ہیں تو نہیں بھول سکتا ہر ایک کو دائمہ کاملہ حجلہ شفاہ آتا فرما متاجیوں سے بچا ہمارے ماں باپ پر رحم اللہ کریم جو اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں ان کی قبریں کشادہ بستوں والی سر سبت تاہد نظر بستوں والی کر دے میرے مالک اور جو ہاسپٹل میں وہ شفاہ آفیتوں کے ساتھ گھروں کو لوٹے جو گھروں میں بیمار ہیں ان کو سکھ سکینیت دے جو جھگڑے ہیں جن گھروں میں انہیں چین دے دے جہاں کوٹ کچھریاں ان کی مدد فرما اللہ کریم دشمنوں سے بچا شیطان کے چالوں ڈھالوں چالوں سے بچا اے میرے کریم مالک بن مانگے ہر جھولی میں اس کی دعا قبولیت کی مہر کے ساتھ آفیت برکت کے ساتھ لٹائیں اپنے علمے سے علم اتا فرمائیں اپنے علمے سے علم اتا فرمائیں خاتمہ بالخیر اتا فرمائیں ناغہانی آفتوں خرچوں سے بچائیں بن مانگے وہ ساری خیریں اتا فرمائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہیے ان سارے شرور سے پناہ اتا فرمائیں